السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روزہ رکھ کر سر کے بال کٹنا اور ناخن کٹنا اور زیر ناف کے بال کو صاف کرنا اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا یا پھر مکروح ہوگا اس کے بارے میں بتائیں تو میں بتاتا ہوں اکثر و بیشتر لوگ کنفیوزن میں رہتے ہیں کہ سر کے بال کٹا سکتے ہیں یا نہیں یہی سوال جب سے رمضان شروع آئے مجھے لگتا ہے کہ پندرہ سے بیس لوگ ایسے ہیں جو مجھ سے کر چکے ہیں کہ بال کٹا سکتے ہیں یا نہیں ناخن کٹ سکتے ہیں یا نہیں یہی سوال اور آج مجھ سے کسی نے کہا کہ زیر ناف کے بال صاف کر سکتے ہیں یا نہیں یعنی کہ غیر ضروری بال جو ہوتے ہیں وہ صاف کر سکتے ہیں تو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ سر کے بال اگر آپ کٹتے ہیں یا اس کے علاوہ اپنے موچوں کو کترتے ہیں وہ بھی بال میں گنتی ہیں یا پھر آپ ناخن کٹتے ہیں تو اس سے روزہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا اور نہ ہی روزہ آپ کا مکرو ہوگا جیسے بہت سارے لوگ کنفیوزن میں ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جیسے ڈکار اگر آ جائیں تو روزہ مکرو ہو جاتا ہے اور خاص کر کے کھٹا ڈکار جو آتے ہیں بہت سارے لوگوں کے وہ بدحضبی کی وجہ سے تو خیال یہ ہوتا ہے کہ روزہ اس سے مکرو ہو جاتا ہے لیکن اس سے مکرو نہیں ہوتا ہے جو کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں یہ باتیں بتائی تھی لیکن ایک بات اور اس میں بتانے کی تھی جو میں اس ویڈیو میں نہیں بتا پایا اس ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ اگر کسی کو اپنے آپ ہی قیع آ جائے یعنی کہ الٹی ہو جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے لیکن ہاں جو الٹی ہو گئی قیع آ گیا اس کو اگر وہ دوبارہ واپس پار کر لے یعنی کہ نگل لے تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن وہ قیع آیا اس کے بعد اسے وہ باہر فک دیا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے تو سر کے بال کاٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے ناخن کاٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اب جو غیر ضروری بال ہے یعنی کہ ناف کے نیچے کے جو بال ہے اس کے علاوہ جو ہاتھ کے بگل میں جو بال ہوتا ہے ان چیزوں کو بھی آپ چاہیں تو صاف کر سکتے ہیں اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے کیونکہ مثال کے طور پر اگر کسی رمضان شروع ہونے کے دس دن پہلے یا بیس دن پہلے بیس دن پہلے یا ایک مہینہ پہلے اس نے صاف کیا تھا اور چالیس دن میں اسے صاف کرنا ہے زیادہ سے زیادہ ہے ایسے تو کہاں گیا ہے کہ آپ ہفتے میں صاف کیجئے یا پھر پندرہ دن میں کیجئے بیس دن میں کیجئے زیادہ کے مقدار یہ ہے کہ کم سے کم چالیس دن میں آپ کو کرنا ہے ورنہ اس کے بعد وہ مکروح ہو جائے گا اور اس کا گناہ آپ کو ہوگا ٹھیک ہے تو اب یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہی چالیس دن ہوتا ہے تو اب کیا کرے گا تو اس لیے وہاں کے بھی بال صاف کر سکتے ہیں اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے لوگوں میں ضرور شیئر کر دیں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ باتیں معلوم نہیں ہیں تو آپ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں اس کا سواب آپ کو بھی ملے گا اور باقی اگر آپ کے مند میں کوئی اور سوال ہو تو آپ کومنٹ پر ضرور بتائیں